ایک مشہور سورہ سورہ کوسر اس کی پہلی آیت سے کیا یہ وہ سورہ ہے جو ویری ریکمینڈڈ سورہ اولاد کے لئے بہت اچھا سورہ ہے اس لئے کہ اس سورے میں اللہ نے نسل کا ذکر کیا اولاد کا ذکر کیا بہت ہی اچھا سورہ مکی سورہ ہے اور یہ سورہ شہزادی کونین سے وابستہ ہے مادرِ حسنین سے اس لئے کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوا تھا جب بی بی کی ولادت ہوئی تھی جب بی بی کی ولادت ہوئی مکہ میں تو مکہ کے کافر اور مشکین نے آ کے کہا تھا کہ رسول کی نسل ابتر ہو گئی نسل ختم ہو گئی جنریشن ختم ہو گیا اس لئے کہ آپ کو لڑکی پیدا ہوئی میں نام نہیں لیتا آپ بہتر جانتے ہیں کہ مکہ کے وہ کون بڑے بڑے لوگ تھے تاریخ کے بڑے بڑے لوگ تو ان لوگوں نے آگے کہا تھا کہ نسل رسول ختم ہو گئی ابتر ہو گئی اب بیٹا نہیں ہے نسل ختم ہو جائے گی اب ان کے بعد کیا کرو گی مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کو ہرٹ ہوا تکلیف ہوئی جب کہا کہ ابتر ہو گئی سرکار کو تکلیف ہی ہرٹ ہوا اللہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ حبیب کو ہرٹ ہو جائے اللہ کا حبیب ہے ہمارا رسول اللہ کے رسول کو ہرٹ ہو اللہ یہ کبھی برداشت نہیں اللہ نے پورا سورہ بھیلتی کہا میرے حبیب انہا آتینہ کل کاؤسر ہم نے تم کو کاؤسر عطا کیا ہے ہم نے آپ کو کاؤسر دیا ہے فَسَلْ لِلے رَبِّكَ وَنْهَرْ تم فوراً شکر عطا کرو نہر کرو جانور کو فَسَلْ لِلے انہا آتینہ کل کاؤسر فَسَلْ لِلے رَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ اَبْتَرْ تو وہ ہوئے ہیں ان کی نسل دباہ ہوگی دوستو اب لفظِ کاؤسر اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو کاؤسر عطا کیا میں مولا حسن ہی کے اوپر کاؤسر کیا ہے اتنا چھوٹا زاوڑ ہے کاؤسر کاؤسر وہ نہر کا نام نہیں ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم عبداللہ ابوبکر انہوں نے اس کی تفصیل لکھی کئی لوگ علماء نے لکھی تفصیل کبیر میں بھی ہے ہم میں اپنے علماء کی بات نہیں کرنا بڑے بڑے جو مسلمانوں کے علماء جس کی ہم سب عزت کرتے ہیں انہوں نے جب سورہ کاؤسر کی تفصیل لکھی تو کہا کہ ایک عالم نے لکھا کہ کاؤسر کے معنی وہی کاؤسر ہے جو حوزِ کاؤسر ہے ایک نے لکھا کہ جنت میں ایک حوز ہے جس کا نام کاؤسر ہے جو اللہ نے رسول کا اطا کیا ایک نے کہا ایک درخت ہے ٹری ہے جنت میں وہ اللہ نے رسول کا اطا کیا ایک سارے مسلمانوں کے مفسرین کی بات کنا ہے ایک نے لکھا کہ نبوت ہے جو اللہ نے نبوت دی رسول کو اس کا مطلب ہے کاؤسر کا سارے یہ جو دیئے گئے جس مفسرین نے لکھا ان ساروں کو رد کیا عبداللہ ابو بکر نے عبداللہ ابو بکر کہتے ہیں کہ جنت میں جو نہر ہے وہ تو باپ نے ملا اس لیے کہ اللہ کے رسول کا خود یہ اعلان ہے کہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آبو گر کے درمیان تھے اور اس سورے میں اللہ کہہ رہا فَصَلَّهْ لَيْرَبَّكَا پلیز گھوڑ سے سنیں اینا آتا ہے نا کل کاؤسر اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کاؤسر دیا فَصَلَّهْ لَيْرَبَّكَا فَصَلَّهْ لَيْرَبَّكَا فَصَلَّهْ لَيْرَبَّكَا نہر کرو جانور کو شکر ادا کرو کہا کہ عربی میں جب بھی دو گھوڑ سے سننا دو سنٹنسز دو سنٹنسز سنٹنسز سمجھتے ہو نا دو سنٹنسز کے بیچ میں اگر فے آ جائے تو اس کا مطلب ہے فورا پلیز 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 گھوڑ سے سننا دو سنٹنسز کے بیچ میں اگر فے آئے تو اس کا مطلب رائٹ ناو فورا ساری دیواریں ٹھوڑ جاتی بلا فرسل اب اس کی مثال دوں کن فے کن اللہ ارادہ کرتا فورا ہو جاتا یہاں پہ بھی فے ہے من کنتو مولا ہو فہازہ علیہ مولا من کنتو مولا ہو فہازہ علیہ مولا فے ہے یہاں پہ بھی بیٹھ لیں فورا بیچ میں کچھ اور نہیں بلا فسل تو یہاں پہ بھی اللہ نے فوراں کہا فسلے لے رب کا ون فوراں تم شکور ادا کرو نہر کرو جانوا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ لفظ فے استعمال ہو رہا اس کا مطلب ہے ابھی کوئی چیز اللہ نے عطا کی ہے اس لیے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے تو اس وقت تو کچھ نہیں تھا یا وہ تھا جس نے خلق کیا تھا یا وہ تھے جو تھے ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا خود اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ہم نے ہزاروں برس اس کی عبادت کی ہے ہم عبادت کر رہے تھے ہماری عبادت کو دیکھ کے ملائکہ نے عبادت سیکھی ہماری وجہ سے یہ سب زمین اور آسمان بنے تو بھلا تو اس میں کہا ہے عبداللہ ابوبکر عبداللہ کہتے ہیں کہ ابھی کوئی چیز سطا کی حوض کوسر بعد میں بنا درخت بعد میں بنا رسول تو پہلے سے تھا اب وہ کہتے ہیں کہ کوسر نہ حوض کوسر ہے نہ وہ درخت ہے نہ وہ نبوت ہے نہ وہ جھار ہے بلکہ کوسر کے معنی کثیر اولاد کا ہونا ہے اور کثیر اولاد کسی اور کے بطن سے نہیں مادر فاطمہ ہے جو بیٹھ میں آئی فاطمہ کے بدل سے اور حسن سور کوسر کی تفسیر بن کر پیدا ہوئی اللہ نے کیا کہا کہ ان کی نسل افتر ہوئی تم کو تو ہم نے کوسر عطا کیا اب میں آپ سے پوچھتا چودہ سو سال ہو گئے جن جن لوگوں نے ابو جہل نے ابو لہب نے ادبا نے ولید نے خالد نے جن جن لوگوں نے یہ کہا کہ رسول کی نسل افتر ہو گئی نسل ختم ہو گئی چودہ سو سال کے بعد بھی اگر کوئی ابو جہل کی نسل کا ہے بھی ابو لہب کی نسل کا ہے بھی تو یہ نہیں بولتا جو میں ابو جہل کا بیٹا ہوں موسیقا موسیقا موسیقا